اسلام آباد حائی کورٹ اور اسلام آباد حائی کورٹ نے فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو اپلیٹ کر رہی ہیں کہ فواد چودری کو سپریم کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ اسلام آباد حائی کورٹ نے فواد چودری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اور گرفتاری کو خیار قانونی قرار دے دیا ہے اس کے علاوہ فواد چودری کو 3 ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور یہ گرفتاری کل ادم قرار دی گئی ہے امرین علی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے ان سے تفصیلات جانیں گے امرین بتائیے گا فواد چوہدری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے بلکل جی اسلامبال ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گولہزہ نورنگ بیم نے یہ محفوش شدہ پیسلہ سنایا ہے جس کے تحت عدالت نے پی ٹی آئی رہنما فواد چوہدری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور کہا ہے کہ گرفتاری جو ہے وہ غیر قانونی تھی اس کے تحت ساتھ عدالت نے رہائی کا حکم بھی جاری کیا اور رمانس بھی ہیں کہ کسی بھی مقدمے میں دو روز کی حفاظتی زمانت منظور کی جائے گی تاہم اس وقت فواد چوہدری عدالت کے اندر موجود ہیں اس وقت انہیں رہائی کا جیسے ہی وہ روکہ حاصل کر لیں گے یہاں سے رہائی کا پروانہ انہیں مل جائے گا تو وہ روانہ ہو جائیں گے ان کی فیملی بھی ان کے ہمراہیں موجود ہیں اور سب کے وقت عدالت نے ہی ان کو پیش کرنے کا حکم جاری کیا تھا جس کے بعد فواد چوہدری کو بکتر بنگاڑی میں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچایا گیا پروسیڈنگ توی جس میں بابر ایوان عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اہاتے سے فواد چوہدری کو گرفتار کیا گیا تاہم تمام جو ایڈوکیٹ جنرل کی جانت سے بھی بتایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چوہدری کو گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی جس کے بعد عدالت نے تمام سردلائے سننے کے بعد جیجمنٹ ریزف کر لی تھی اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی جیسس میانگل حسن اورنگ زیب نے فیصلہ سنا دیا ہے فواد چوہدری کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے جی امرین ساتھ موجود رہے گا اپنے ناظرین کو ایک پر پھر سے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ عدالت نے فواد چوہدری کی 3 ایم پیو کے تحت گرفتاری کو کل ادم قرار دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چوہدری کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے امرین بتائیے گا جو پیپلز پارٹی کے دیگر رہنما ہیں ان کی گرفتاری سے متعلق کیا تفصیلات ہیں کیا ان کی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی حوالے سے بتائیے گا ان کی گرفتاری کے حوالے سے سماعت کب ہوگی ایک بار پھر سے رابطہ کریں گے امرین علی سے اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں فواد چوہدری کی گرفتاری کو خیر کانونی قرار دے دیا گیا ہے فواد چوہدری کو 3 ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا تھا سپریم کورٹ سے جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا ہے کہ فواد چوہدری کو فوری رہا کیا جائے اور فواد چوہدری کی گرفتاری کو خیر کانونی قرار دے دیا گیا ہے اپ ڈیٹ کر رہی ہیں آپ کو فواد چوہدری کی گرفتاری کو خیر کانونی قرار دے دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فواد چوہدری کو فوری رہا کرنے کا حکم ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے امرین علی نے امرین بتائی کہ فواد چوہدری کو تو رہا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ پی ٹی آئی کے جو دیگر رہنما تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کے درخواستوں پر سماعت کب ہوگی درخواست کے لئے مقرر نہیں ہیں ثابتی کر قومی اسملی اصد کیسر نے بھی زمانت قبل از گرفتاری کے لئے اسلامباد ہائی پورٹ میں درخواست دائر کی ہے استدار کی گئی ہے کہ رہات کیا تھا سیاسی مخالفی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں جبکہ زمانت قبل از گرفتاری منظوری کی درخواست دائر کی گئی ہے اور اس سے قبل جو گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہیں جن میں اصد عمر بھی شامل ہیں اور ان کی جانت سے ابھی تک ایسا کچھ بھی نہیں آیا ہے اسلامباد ہائی پورٹ نے ابھی تک اس درخواست سماعت کے لئے مقرر نہیں کی ہے ساہم جیسے جیسے درخواستیں عدالت میں آ رہی ہیں شیری مداری کے اگر بات کریں تو عدالت سے اس سے قبل ان کو بھی رہائی کا حکم جاری کیا اور غلط ناظر ہیں وہ پی ٹی آئی کی رہنما ان کو بھی عدالت نے رہا کر دیا ہے جو دیگر ہیں ان کی جانت سے ابھی تک ایسا کوئی اقامات جاری نہیں کیے گئے ان کی بھی درخواست سماعت کے لئے ممکن ہے کہ جلد ہی مقرر ہو جائیں گی تاہم آج کے روز میں پی ٹی آئے کہ تین رہنماوں کو یہ ریلیف مل چکا ہے جن میں فلق ناظر شیری مداری اور ابھی ویسنٹی فواہ چودری کو عدالت سے رہائی کا پروانہ جاری کر دیا ہے فواہ چودری اس وقت پر میاں گھر حسن آرن جیب کی کمیرہ عدالت میں موجود ہے دیتن آرڈر ان کی جانت سے کہا جا رہے کہ وہ حاصل کریں گے ان کی اہلیہ بھی ان کی امرائی ہیں اور ان کی جانت سے بتایا جا رہا تھا کہ جیل میں ان کو کس طرح سے رکھا گیا تھا وہ بی کلاس بھی نہیں تھی اور واش ٹوم بھی انتی جیل کے اندر تھا یہ فواہ چودری کی جانت سے جیل کے اندر بیان دیا گیا تھا جس میں تمام طرح جو سوٹری حال تھی جیل کے اندر کی تو اس سے بھی آگاہ کیا گیا ایڈوکی جنرل نے دوران اپنے دلائل دی اور بتایا گیا کہ کس طرح سے آہاد ہے عدالت سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ یہ بھی کہا گیا کہ یہ سری ایم پیو کے تحت گرفتاری ہے کسی مقدمے میں گرفتار نہیں کیا گیا لہٰذا اگر عدالت سے آئے تو پیڈی آئر اندرماؤں کو رہا کر سکتی ہے عدالت سے تمام طرح دلائل دنے کے بعد محفوظ کیا اور اس بات ابھی عدالت عدالت سے رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جو دیگر رہنماؤں ہیں ممکن ہے کہ حضرت عمر کی جانت سے بھی جو دخواست آئی ہے ان کو بھی جلدی فکس کر دیا جائے گا اور ممکن ہے کہ عدالت جیسے پیٹی آر اندرماؤں کو ریلیف ملنے کا سلسلہ جاری ہے تو حضرت عمر کو بھی جلدی ریلیف مل جائے گا دیگر جو ہے ان کو بھی جلدی ریلیف مل جائے گا رہنماؤں کو پیٹی آئی کے بہت شکریہ عمریلی نے آپ نے اپڈیٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں فواد چہدری کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر زمات ہوئی اور عدالت نے فواد چہدری کی گرفتاری کو خیر کانونی قرار دے کر رہا کرنے کا حکم دیا ہے